اس کے بعد حضرت یوسف سے کہا کیا سمجھتا گئے اپنے آپ کو کیا گئے تجھ میں ایسا جب باپ تجھ سے پیار کرتے گئے ہم میں کونسی کمی گئے جدو ہمیں پیار نہیں کرتے گئے اللہ وقت پر حضرت یوسف ہیں پچپن کا زمانہ آگے پڑے بھائی کی طرف دوڑے اس نے بھی تماشا لگایا دوسرے بھائی کی طرف دوڑے اس نے بھی تماشا لگایا آج کوئی بچانے والا نہیں گئے آج کوئی سینے سے لگانے والا نہیں گئے اللہ وقت پر کونسا ستم نہ کیا بھائیوں نے حضرت یوسف کے آت باتے کوئے میں ڈالا گیا گئے جب کوئے کے اندر ڈالا گیا حضرت یوسف کوئے کے اندر آئے گئے مجھے کوئے کی تاریخ پر گفتگو نہیں کرنی گئے بات لمبی ہو جائے گی حضرت یوسف کوئے کے اندر آئے ادھر بھائی پھینک کر کے جاپ چلے گئے گئے اگلے دن گھر پہنچے گئے شام کا وقت تھا بیسے تو پہر گھر چلے جاتے تھے لیکن اس در سے گھر میں ہی گئے اگر ہم تو پہر میں گئے تو بابا دیکھنے آ جائیں گے کم سے کم صبح جائے شام کو جائیں گے تاکہ رات کو وہ نہ آ سکے شام کے وقت گئے گئے حضرت یاکوب کے کپڑوں پر پکری کا خون لگایا گئے لے کر کے گئے روتے ہوئے گئے حضرت یاکوب کی نگاہ پڑی کہا کیا ہوا کہا پا جی یوسف کو بھیڑیا کھا گیا گئے اللہ کو اکبر بے تہاشا تڑپے پھلکنے لگ جاتے گئے رونے لگ جاتے گئے کہا کوئی نشانی لائے ہو کہ یہ گئے یوسف کے کپڑے جیسی کپڑے کھولا ایک بھول کر کے دکھائے گئے ابھی تو یاکوب رو رہے تھے لیکن اب مسکرانے لگ جاتے گئے کہا پا با سمجھ میں لگی آئی ابھی تو سن کے رو رہے تھے کپڑے دیکھ کے مسکرانے لگے ہو کہا بیٹے مسکرانے لگا ہوں بھیڑیا کتنا چلاغ تھا پورا یوسف کھا گیا لیکن کھڑتے کو ہاتھ نہیں کیا بات ہے لیکن تمہارا مو دیکھا رونا دیکھا تو لگا یوسف گیا لیکن اس کے کپڑے دیکھے تو یقین ہو گیا میرا یوسف زندہ ہے اللہ پر یہ بہاپ ہوتا ہے یوسف زندہ ہے کیا ہوا بھیڑیا کھا گیا اچھا غم تو تھا بیٹا ہے نہ جانے کیا کیا ہی لیکن گئے پہاڑی پہ آواز دی بنیامی انسات تھے جنگل کے جانوروں نکلو آگے کیا حکم ہے کہ میرا یوسف کون لے کے گیا ہے تو سارے جانوروں نے کہا جناب اگر ہمیں پتا چل جاتا کہ آپ کا بیٹا یہاں آیا ہم خود رکھوالے کرتے ہیں ہماری اوقات کیا آپ کے بیٹے کو ہاتھ لگا دے پلٹ کے آگے بتایا نہیں کسی سے بھائی اگلے دن گئے تو پورا قرآن میں واقعہ موجود ہے گزرنے والے قافلے نے پانی کے لئے رسٹے ڈالی یوسف نکل آئے کہنے لگے مو جا گئی خوبصورت غلام مل گیا کتنے میں بھائی جائی رہے تھے دیکھیں یوسف زندہ آئے کے مر گیا یہ دیکھنے کے لئے دیکھا تو ان کے پاس کہنے لگے ٹھہرو جی یہ ہمارا غلام ہے اسے دیکھ کے جائی ہے کھاپ کا کہاں بھاگا ہوا غلام ہے تو وہ کہنے لگے ہم نہیں دیں گے ہم نے نکالا وہ کہنے لگے ہمارا ہم نہیں دیں گے دونوں میں جگڑا تو سمجھوتا ہوا ایسا کرو بیچ دو قیمت دوگے ہاں انہوں نے کھوٹے سکھوں کی قیمت لگائی بیچ دیا مگر قسم سے جگر دیا گوہدرتی یوسف کا بھائی بیچتے رہے سودے لگتے رہے یہ نہیں کہا میرا بھائی ہے یہ نہیں کہا یہ بیچنے والے میرے اپنے ہیں یہ نہیں کہا کہ میرے باپ کے بیٹے ہیں اللہ اکبر چھپ رہے اس لیے کہ وہ رب کی رضا پر راضی تھے وہ رب کی رضا پر راضی تھے بیچ دیا گیا ہاتھ پیر باندے گئے اللہ اکبر میں رشتہ بتانا چاہتا ہوں کتنا اہم رشتہ گئے ہاتھ پیر باندہ لے کر کچھلنے لگے خریداروں نے کہا تھا یہ وہ بچہ ہے جب ہاگ کی جا رہا تھا اس لیے ہاتھوں میں ہٹھ کڑی پیروں میں پیڑیاں ڈال دو جاکہ یہ بھاگنے نہ پائے اب ذرا سننا اولاد سے ماں باپ کا رشتہ کتنا عظیم ہوتا گئے جب دکھ ہوتا ہے تم ماں باپ یاد آتے گئے خوشی ہوتی ہے تم ماں باپ یاد آتے گئے عید کا دن ہو نئے کپڑے پہنو دنیا اللہ ماں کہہ کے شلام کرنے والی ہوگی اگر بیٹا کہہ کے مبارک بات دینے والا پاپ نہ ہو تو کپڑوں کا مزا نہ ہی آتا گئے سینے سے لگا کر کے مبارک بات دینے والا اگر پاپ نہ ہو تو تیوہار کا مزا نہ ہی آتا گئے اللہ ہو اکبر میں نے کہا جب غم ہوتے گئے تب بھی ماں یاد آتی گئے خوشی ہوتی گئے تب بھی اپنے یاد آیا کرتے گئے جب حضرت یوسف کو پہنگ اوٹنی پہ ڈال کر کے لات کے لے کے چلنے لگے کنان کے قبرستان سے سواری گزری گئے نگاہ اٹھی گئے حضرت یوسف کی ماں کی قبر نگاہوں کے سامنے تھی اب کیا کر سکتے تھے پیروں میں پھیڑیا گئے ہاتھوں میں ہتھ گڑیا گئے لیکن ماں کی قبر سامنے گئے بیٹا ماں کی قبر سے کیسے رکھ پاتا اپنے آپ کو سواری سے گرایا کونیوں کے پھل چلتے ہوئے ماں کی قبر پہ گئے گئے جانے کے بعد چہرہ رکھا کہتے ہیں ماں دیکھ تو سکھی یہ تیرا وہی یوسف ہے تجھ سے چومتے ہوئے نہیں تھکتی تھی یہ وہ یوسف ہے جسے پیار کرتے رکھی تھکتی تھی اللہ وقت پر ماں کی قبر کی منٹی اٹھائی گئے کبھی چوم رکھے گئے کبھی ماتے پہ لگا رکھے گئے اے ماں دیکھ تو سکھی آپ بھائیوں نے جسے گولیوں میں بیچ دیا گئے وہ یہی تیرا یوسف ہے روتے جا رکھے گئے روتے جا رکھے گئے اتنے میں پیچھے سے آیا وہی جو ان کی سواری کی نگرانی کر رہا تھا تلاش کرتے کرتے آیا آنے کے بعد دیکھا آپ قبر سے لپن کے پڑے گئے اٹھایا اٹھانے کے بعد کہا بھاگ رہا تھا یہ کہہ کے تماشا لگایا جیسی حضرت یوسف کے چہرے پہ تماشا لگا گئے اللہ وقت پر ایک ماں کے شامنے کس میں چھلاتے بیٹے کو تماشا لگا شکے خدا کی قصر جیسی حضرت یوسف کو تماشا لگا گئے نگاہ اٹھی ہے ماں کی قبر کی طرف حضرت بھری نگاہ سے دیکھا کہتے ماں آج ترے بھٹے کو یہ دن بھی دیکھنا تھا اب تک کو اپنوں نے مارا تھا اب غیر مار رہے گئے اللہ وقت پر اتنا کہنا تھا کالی آن بھی آ جاتی گئے اتنی تیز آن دی تھی کہ سامنے کا کھڑا بندہ نظر نگی آ رہا گئے اندازے سے ہاتھ پکڑا لے کر کہ یہ اپنے مالک کے پاس مہچا مالک نے کہا یار بتاؤ تو شکیر یہ کونسی آن دی گئے آج تک کبھی ایسی آن دی یہاں نگی آئی ہے کبھی کنان میں آن دی رہی دیکھیں کہ ہوا کیا گئے کوئی گناہ تو تم نے نگی کیا گئے کوئی خطا تو نہیں کر بیٹھا گئے اس نے کہا جناب ایک غلطی تو مجھ سے ہوئی ہے کہ کونسی غلطی کہ میں نے اس بچے کے تماشا لگایا تھا اللہ اکبر اتنا سننا تھا اس نے کہا کیوں لگایا تماشا کہ یہ بھاگ کیا جا رہا تھا حضرت یوسف کی آنکھ میں آنسو ہیں اللہ اکبر نے مفت والی آنکھیں ایسے موتی برشا رہی تھی آنسو ہو کے ایسا لگ رہا تھا کوئی ہی ریٹ پک رہے ہو اس نے کہا بیٹے بتا تو سکی کیا بھاگ کے جا رہا تھا کہ نہیں جناب میں بھاگنا نہیں جا رہا تھا کہ پھر بتا تو سکی ہوا کیا گئے اس نے کہا جناب میں جھوٹ نقیب ہوتا کہ بتا تو سکی بیٹے کیا تُو نے جھوٹ کہا گئے کہ میں بھی سچا میرا باپ بھی سچا میرا گھرانہ بھی سچوکا گئے ہم جھوٹ نہیں بولا کرتے گئے کہ بیٹے پھر کیوں جا رہا تھا کہ وہ میرے گنان میں میری ماں کے قبر تھی ماں کے قبر نظر آئی پرتاشت نہ کر سکا اپنا حال دل ماں کو سنانے گیا تھا دل دل ماں کو بتانے گیا تھا اس نے اٹھا کے بینا پوچھے تماشا مار دیا کہ بس میرے تماشا لگا میں نے تو دیکھا دیکھا میری ماں نے بھی دیکھ لیا تھا ماں کے قبر پہ تماشا مارا اے بیٹے ماف کر دیا جائے بیٹے ماف کر دیا جائے حضرت یوسف نے رخ کیا ماں کے قبریں بھر کی طرح کہتے ہیں ماں تیرے بیٹے نے تو ماف کر دیا گئے اب تو بھی ماف کر دے اتنا کہنا تھا بلکہ اندر ساری آنبیاء قطب ہو جاتی گئے اس لیے میں کہتا ہوں اگر ماں زبان سے بول دے تو تقدیر بدل دیتی گئے ماں آتھ اٹھا دے تو نقشے بدل دیتی گئے ستر ولی بتوا کریں ایک ماں توا کرنے بیٹھ جائے تو خدا ستر فلیوں کی ڈال سکتا کہ ایک ماں کی ڈینک آل سکتا اللہ اللہ شدہ زندگی گزارنے والو ماں کی آواز کو تماشا تماشا بتانے والو ماں کو چانور کہ کے آواز دینے والو تجھے کیا بتا ماں کیا ہے خدا کی قسم یہ ماں وہ ہے جتنا زمین پہ اولاد سے پیار کرتی ہے اتنا کی سمین کے اندر جاکے اولاد سے پیار کرتی ہے بے شکر